اسلام علیکم میرا نام ہے سجادہ سگر اور سی ایس ایس کلاب یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی وہ ارگونائزیشن کی جو انٹرنیشنل ارگونائزیشن کی سیریز تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی جو ارگونائزیشن ہمارے پاس وہ ہے ایس سی او اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو بنانے کی کیا وجہ پہلے چاہیے کہ ہم نے اس کو کیوں ہم نے بلکہ نہیں کہ دنیا نے اس کو کیوں بنایا کیا وجہ تھی چلیں بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایبریویشن کیا ہے یعنی کہ سٹینڈ فار کیا ہے تو آپ لیکھ لیں جی اس کا سٹینڈ فار ہے ایسے سے شنگائی سی سے کوپریشن اور او سے آرگونائزیشن آرگونائزیشن ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں جی شنگائی کوپریشن اورگونائزیشن اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی چینہ کے اندر ہے اور یہ بنی کب تھی یہ پہلے آپ ڈیڈ لکھ لیں یہاں پہ ٹونٹی سکس اپرل نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر بنی تھی یہ اور اس کا ہیڈ کوارٹر چائنہ کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہیڈ چائنہ کرتا ہے اس شنگائی کوپریشن اورگونائزیشن اب آتے ہیں شنگائی فائف گروپ اس کو جو ہے جب یہ بنی تھی تو اس کو شنگائی فائف گروپ کا نام دیا جاتا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نام لیا جاتا تھا اس کا پہلے تو سب سے پہلے یہ بتا دوں ہم کو کہ اس کو بنانے کی وجہ کیوں بے اشائی کہ یہ کیوں بنائی گئی ایک تو سب سے مین وجہ یہ تھی جو کس سنٹرل ایشیا کے جو کنٹری ہیں جو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں اس کی ابریویشن بھی آپ کو بتائی تھی میں نے کارز کنٹری یعنی کہ ٹی او ٹی ڈبل کیے والے ترکمانستان اسبگستان تاجکستان کزاکستان اور کرگستان ستان تو یہ جو پانچ کنٹری ہیں ان کے اندر تیل اور گیس بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہیں لینڈ لاک کنٹری لینڈ لاک کنٹری ان کو کہتے ہیں جو کے لاک ہوں زمین سے یعنی کہ ان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے دوسرا جو کنٹری لگتا ہے وہ کوئی اور کنٹری ہو سمندر نہ ہو یعنی کہ جس کنٹری کو سمندر نہ لگتا ہو سہلے سمندر نہ لگتا ہو اس کو لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں تو یہ پانچوں لینڈ لاک ہیں تو یو ایس سے جو ہے نا اس کی بڑی عمل دخل تھا اس سینٹرل ایشیا کے اندر وہ یہاں سے جو گیس اور تیل نکلتا ہے اس کو لے کے اپنے جو ان کو استعمال تھا وہاں پہ لے جا کر اس کو استعمال کرتا تھا جہاں ان کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر چائنہ نے انہیں کنٹریز کے ساتھ مل کر شنگائی کوپریشن ارگونیزیشن بنائی کہ ہم جو ہے یو ایس سے کا جو اثرواسو ہے سینٹرل ایشیا کے اندر اس کو کام کریں تو اس کے جو پہلے فانڈنگ میمبر ہیں وہ پانچ ہیں اس لئے اس کو شنگائی پائیف کا جاتا ہے وہ پانچ کون کون سے تھے پہلے نمبر پر ہے چائنہ دوسرے پہ رشیہ تیسرے پہ کذاکستان کذاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا کا لارجسٹ لینڈ لاغ کنٹری ہے ٹھیک ہے اور ایریے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے ٹھیک ہے اچھا اگلا ہے تاجکستان اور اس سے اگلا ہے کرگستان کرگستان تو یہ وہ پانچ کنٹری تھے جنہوں نے مل کر کیا بنائی شنگائی کوپریشن ارگونائزیشن اس لیے اس کو شنگائی پائیف گروپ گہ جاتا ہے صحیح ہے اب یہ تو ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور کنٹری نے اس کو جوائن کیا تھا دو ہزار ایک کے اندر کب جوائن کیا تھا ٹو تھوزن ون کے اندر ٹھیک ہے اس کنٹری کا نام ہے ازبکستان تو اس نے جب اس کو جوائن کر لیا تو پھر اس کا نام جو ہے وہ یہ پکارا جانے لگا سکس گروپ شنگائی سکس گروپ کہلانے لگا اب لیکن پھر اس کے بعد پاکستان اور انڈیا نے جوائن کر لیا اس کو تو اس کے بعد یہ اب اس طرح سے نہیں کہلائی جاتا لیکن ابھی اس کے جو ٹوٹل میمبر ہیں وہ آٹھ ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا نے اس کو کب جوائن کیا تھا بھلا پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈیٹ لکھ دیتا ہوں جی نائن جون ہاں جی نائن جون اور ائر تھا ٹو تھوزن سیمنٹین یہ ڈیٹ لازمی یاد کرنی ہے آپ نے کیونکہ پیپر میں یہ ائر ہے نا وہ سیم رکھ دیتا ہے اور یہ والا جو ڈیٹ ہے یا پھر یہ والا جو منت ہے اس کو چینج کر دیتا ہے اور باقی ائر سیم رکھتا ہے یعنی کہ سال سیم ہی رکھتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آستانہ میں نے اس لئے لکھا ہوا ہے کہ جو آستانہ ہے نا یہ کیپیٹل ہے کزاکستان کا اور یہ جو پاکستان اور انڈیا جوائن ہوئے ہیں دوزار سترہ میں یہ ایس سیو کی میٹنگ ہو رہی تھی کزاکستان کے اندر کزاکستان کے کیپیٹل آستانہ کے اندر اور وہیں پہ جو ہے نا پاکستان اور انڈیا کو جو اجازت دے دی گئی کہ وہ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے فل میمبر بن جائے اس سے پہلے یہ ابزرور میمبر تھے ٹھیک ہے تو یہ پھر یہ جو یہاں بھی ہوئی تھی میٹنگ اس میں یہ فل میمبر بن گئے تھے لیکن اب آپ نے یاد رکھنا ہے آستانہ جو کیپیٹل ہے نا کزاکستان کا اس کا نام چینج ہو گیا ہوا ہے اب اس کا نام نور سلطان رکھا گیا ہے جگہ وہی ہے لیکن کیپیٹل کا نام نور سلطان ہو گیا ہے اب اگر پیپر میں آئے سوال تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے آستانہ کو ٹک نہیں کرنا اب میں نے آپ کے ساتھ کچھ نا انٹرسٹنگ سے جو اس کے چیزیں یعنی کہ پوائنٹ وہ ڈسکس کرنا ہے اس ارگنیزیشن کے جو ٹوٹل میمبر ہے نا اس میں سے چالیس فیصد پوری دنیا کی پاپولیشن بنتی ہے چالیس پرسنٹ ٹھیک ہے چالیس پرسنٹ آبادی جو ہے وہ بنتی ہے پوری دنیا کی کلیر ہے جو یہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کس کنٹری کے اندر ہے چائنا کے اندر دوسری نمبر پر کس کے اندر ہے انڈیا کے اندر اور یہ دونوں ہی میمبر کس کے ہیں ایس سی او کے تو پوری دنیا کی چالیس فیصد آبادی صرف اس ایک ارگنیزیشن کے اندر ہے اور اس کے اندر پرمننٹ میمبر آف یو این او یو این او کے آپ کو میں نے یو این او کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا ہے تھا کہ کون سے کنٹری ہیں جو پرمننٹ میمبر ہیں کس کے یو این او کے جیسا کہ یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں اس میں پانچ تھے یعنی کہ یو کے تھا یو ایسے تھا فرانس تھا چینہ تھا اور رشیہ تھا جس کو میں ایبری ویشن کے طور پر یوز کرتا ہوں یو یو ایف سی آر یعنی کہ اس سے یو کے اس سے یو ایسے ایف سے فرانس سی سے چینہ آر سے رشیہ یہ تو یہ پانچ کنٹری ہیں جو کے پرمننٹ میمبر ہیں کس کے یو این او کے تو اس ایسی او کے اندر دو ایسے کنٹری ہیں جو پرمننٹ میمبر ہیں کس کے اس کے یو این او کے جس میں ایک میں سی ہے چائنہ چائنہ جو ہے وہ میں بتا چکا کہ فانڈنگ میمبر بھی ہے کس کا شنگائی کوپریشن اورگونیزیشن کا دوسرا کونسا ہے رشیہ یہ دو پرمننٹ میمبر ہیں یو این او کے یہ بھی ایسی او کا حصہ ہے اب آتے ہیں نیوکلیر سٹیٹ میمبر ٹھیک ہے تو دنیا کے اندر چھے یا سات ممبالک ایسے مانے جاتے ہیں یا آٹھ ہیں جس میں میں بتاؤں تو یو ایس سے ہے اس کے بعد رشیہ ہے یوکے ہے فرانس ہے چائنہ ہے پھر انڈیا ہے اور پھر پاکستان ہے تو یہ یہاں تک ہے اس کے بعد نورتھ کوریا کو بھی مانا جاتا ہے کہ وہ نیوکلر پاور ہے لیکن یہاں پہ ہم نے چار وہ ڈسکس کرنا ہے جو ایسی او کے حصہ ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک چائنہ کیا ہے نیوکلر پاور ہے رشیہ کیا ہے نیوکلر پاور ہے پاکستان کیا ہے نیوکلر پاور ہے اور انڈیا کیا ہے نیوکلر پاور ہے ٹھیک ہے تو یہ چار کنٹری آسے ہیں جو نیوکلر پاور ہیں اور ایسی او کے حصہ بھی ہیں انڈیا کب بنا تھا نیوکلر پاور 1964 کے اندر رشیہ 1949 کے اندر انڈیا 1964 1964 کے اندر تھا اور یہ 49 کے اندر اور انڈیا 74 کے اندر اور پاکستان 1998 کے اندر نیوکلر پاور بنتا ہے اور انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے ایسی او کو توٹل جو میمبر ہیں نیوکلر پاور ان میں سے چار ایسے کنٹری ہیں جو ایسی او کا حصہ ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر ایک ارگونیزیشن ہے بریکس بی آر آئی سی ایس تو اس کے اندر جو ٹوٹل کنٹری ہیں نا وہ پانچ ہے یعنی کہ بی سے برازیل آر سے رشیہ آئی سے انڈیا سی سے چینہ ایسے سے ساؤتھ کوریا تو دو کنٹری ایسے ہیں آسوری تین کنٹری ایسے ہیں جو کہ ایسی او کا حصہ ہے اس آر سے رشیہ اس آئی سے انڈیا اور اس سی سے ٹھیک ہے اس سی سے چینہ تو یہ جو تین کنٹری ہیں جو یہ پانچ کنٹری کی یہ ارگونیزیشن ہے اس میں سے تین کنٹری جو ہیں وہ ایسی او کا حصہ ہے اب آپ خود ہی دیکھیں کہ اس ایسی او کی کتنی حیمیت ہوگی اور یہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے آگلا پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے ابزرور میمبر جی اس کے چار جو ہے وہ ابزرور میمبر ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک ہے افغانستان ایک ہے ایران ایک ہے بیلرس ٹھیک ہے اور ایک ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے منگولیہ یہ چار وہ کنٹری ہیں جو اس کے ابزرور میمبر ہیں اس سی او کی منگولیہ جو ہے وہ لینڈ لاؤ کنٹری ہے ایشیا کے اندر یہ آپ نے چیزیں ہیں جو پوائنٹ ہیں جو پوائنٹ ہیں جو ڈسکس کی ہیں ہم نے ان کو یاد کر لینا ہے اور یہ اس سے مطلقہ جو بھی کویسٹن آئیں گے وہ یہی ہیں اس کے علاوہ اس سے کوئی اور سوال نہیں آرہا ابھی تک جو پیپر آئے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں اس کو منشن کریں آپ کو اس کا رپلائے ملے گا اور آپ کی فیڈبیک ہمارے لیے بہت ہی اہم سوال